زور در تعلیوں میں داکھ اقلام کو ویلکم کریں اجمال کو ویلکم کریں مسیح اسمیں آپ سب کو میری طرف سے اسلام میں ادنا سا خادم ایک خدمت جو میرے سپورٹ دی گئی ہے اسے بیان کرنے کی صلاحیت چاہتا ہوں آپ کی دعاوں کا اصل جو مجھ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ میں اس کو بیان کرنے کا جو ٹھہ رہا ہوں آپ کے سامنے خدا کا شکر ہے تو ہم وقت کو غنیمت جانتے ہوئے دیکھیں گے خداون کے زندہ کلام میں سے ضبور نویز کی کتاب دعوت کا ضبور ایک سو انتالیس اور اس کی آیت ہم پڑھیں گے کلابت کریں گے سات اور آٹھ آیت ویسے تو ہم اسے گا جب گے ہیں میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں اگر اسمان پر چار جاؤں تو تو وہاں ہے اگر میں پتال میں بستر بچاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے آمین آمین خداوند اپنے کلام پر بدد بکشے آئیں دعا مانگو آنکھی بند رکھیں اے آسمانی باق ہم تیرے سندر قدموں میں آتے ہیں وہ تف جو تُنہیں رحم کی بدالت بچایا ہمارے لئے ہم اے خداوند قوت اور طاقت مانتے ہیں امت مانتے ہیں اپنے ذینوں کو کھولنے کی صلاحیت تُس سے مانتے ہیں ہمارے ذین کو کھول دیں اور تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں اور ان تمام باتوں پر عمل کر کے تیری اے خداوند احمد ثانی کے لئے تیار رہیں اور تیرے منتظر رہیں ہماری اولاد بھی ہمارے بچے بہن بھائی سب اے خداوند پرسیوں کے لوگ تیرے یسو نام میں خداوند تیار اور اشیار رہیں اور بیدار رہیں خداوند ہماری کمی کمزوری دور کا بیان کرنے کی قوت اور طاقت میں بہال رکھنا تیرے پاک روز خدوس جو اعلیٰ استاد ہے رحمائی اور مدد کرے یسو المسیح کے نام میں مانگتے اور پا رہتے ہیں آمین آج کا ہمارا سجیکٹ ہے میں پہلے سے آپ کو آگا کرتا ہوں تاکہ اس کے مطابق آپ دیکھتے جائیں گے تاکہ ہم سیکھ سکیں گے یہ ہے میں ہر جگہ موجود ہوں آئی ایم ایوری ویر تو آج جو زبور ہم نے پڑا ہے پہلے بھی بھائی نے بھی اس کی تھوڑی تشریح کی تو میں کہتا ہوں کہ یہ پہلے سے تیاری ہو رہی ہے کہ ہم کلام کو سمجھ سکے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے آئی ایم ایوری ویر میں ہر جگہ موجود ہوں اور ہم جو ہیں انسان ہیں محدود ہیں اس لیے زبور نویز کہتا ہے کہ اگر میں پتہ آج ہو جاؤں اگر میں آسمان پر چڑ جاؤں جہاں کہیں بھی میں جاؤں تو وہاں تو موجود ہے اس لیے انسان جو ہے وہ محدود ہے ایک جگہ ہے پاسٹر جان ہدھر ہیں لیکن پاکستان یا کئی اور نہیں لیکن خدا ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہے لا محدود ذات ہے جو ہر جگہ ہے آپ کو پرخا جا رہا ہے آپ کو جانجا جا رہا ہے آپ کو دیکھا جا رہا ہے وہ فوکس جو ہے وہ آپ پر ہے امانداروں پر خصوصاً کہ وہ ان کی افاظت کرتا ہے وہ ہمارے ایمان کی بھی افاظت کرتا ہے وہ ہماری جان کی بھی افاظت کرتا ہے اور اس کا رشتہ ہمارے ساتھ عجیب ہے تو کسی پرستان نے گیت گایا تیرا میرا رشتہ عجیب ہے خدا تو میرے سب سے قریب ہے خدا حالیلویہ آج کا سبجیکٹ بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ کے قریب خدا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو جانجتا پرکتا ہے اور آپ کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اور یہ جان لیں کہ آج کا کلام ہمیں بڑی ہی دلیلی بکشے گا حالیلویہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز رسول کی طرف سے لکھی گئی انجیل اس کا پانچ باپ اور اس کی ستائیس اور ٹائیس آیت ہم تچ کریں گے پورا ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر بھٹ کو غریمت ہم جانتے ہوئے ہم جانتے ہیں اس واقعہ کو یسو کا ہار سن کر بیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پشاک کو چھوا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پشاک ہی چھونوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی آمین آمین اب یسو مسیح کو وہ جانتی تھی اب وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ میں کیا کروں میں کیا کروں کہ میں خدا منہ یسو مسیح سے وہ شفاہ حاصل کر لوں میری زندگی کے ایام بھر جائیں کیونکہ اگر یہ بیماری جو اس کو تھی وہ موت کے قریب لے کے جا رہے تھے سٹیک بائی سٹیک وہ موت میں جا رہے تھے زندگی ختم ہو رہی تھی اس کی اب کئی طبیبوں سے وہ علاج کروا چکی تھی اب وہ چاہتی تھی کہ میں شفاہ پا جاؤں جب ان اس نے یسو کا حال سنا تو اس کو چھونے کی توقع کی اسے چھونے کا اس کے من میں آیا دل میں آیا کیا وہ اس نے چھوا اور شفاہ پا گئی جی وہ ایسا ہی ہوا کہ اس نے یسو کی پشاک چھوئی جو ایمان اعتقاد رکھتی تھی اس نے ویسا ہی کیا آج چھونے کے بارے میں بھی گیت گایا گیا لاسٹ میں یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی اور میری دہنمائی کے لئے تھا کہ ہم پہلے سے تیار ہو جائیں کہ اس کلام کو ہم نے لینا ہے آج وہ آپ کے بہت ہی قریب اور آپ کو یہی کلام بتا رہا ہے کہ اس نے آپ کو لینا ہے اب ہم دیکھتے ہیں پہلا سٹپ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ایسے مکان پر موجود ہے وہ خدا کے بارے میں شاید وہ کسی ایسے مکان پر جو بنا ہے یا ہے اس وہاں موجود ہے نمبر دو جہاں وہ کر ہمارے قریب ہے ایک نمبر تری ہے وہ ہمارے اندر ہے لاسٹ میں کیا ہے وہ ہمارے اندر ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں موجود ہوں کہاں ہوں تمہارے اندر ہوں میں پہنچ چکا ہوں اس پہلو اس جگہ پہ جہاں میں نے کھٹ کھٹ آیا اور تم نے دروازہ کھولا تم نے مجھے قبول کیا میں اندر آیا کھانا کھایا اور تمہاری اب رینمائی کے لیے میں کہاں ہوں تمہارے اندر ہے موجود ہوں آمین آمین اب اس کی رینمائی کے مطابق کیا ہوتا ہے اب ہی ہو جا کلام کو سیکھ رہا ہے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا مائنڈ جو ہے وہ اسے بتا نہیں رہا جب تک انسان کا مائنڈ جو کام نہیں کرتا وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا وہ آگے بھڑھ نہیں سکتا وہ پڑھتا جا رہا ہے لیکن کچھ پتا نہیں ہے تو پالو فلپس کو تیار کیا روح نے اب روح کا دیکھیں نزول بھی ہے اور ادھر روح کیا کر رہا ہے کہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے کہ اب ہی پوجہ کیا کر رہا ہے کہ وہ پڑھائی کر رہا ہے دیکھ رہا ہے ادھر اس نے فلپس کو تیار کیا اٹھایا اور اس پر پاس بیج دیا یہ ہے روح کا کام یہ ہے آپ کے اور میرے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہئے تاکہ جو روح ہمیں سکھاتا ہے وہ ہم کر پائیں تاکہ برکت پائیں آمین اور پھر یسو نے کیا کیا جب ان کے ذہن وہ کتابی مقدس کو کیا کریں سمجھ سکیں اور سمجھیں جب وہ تو انہوں نے جان لیا آج آپ اپنے اندر صلاحیت یہ رکھیں کہ اپنے دماغ کا استعمال کریں کیونکہ یہ بھی آپ کے دل کا ایک حیصہ ہے آپ اپنے دل کے حیصے کو جب دیکھتے ہیں تو وہ یہاں نہیں ہے وہ ادھر ہے جو محسوس کرنے والی چیز ہے وہ ادھر ہے پیچھے ہے اور یہاں ہے جب ہم محسوس کرتے ہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے بڑھتا ہے اور ہم جو ہے اپنے دماغ کو صرف دو فیصد یا تین فیصد استعمال ہی کرتے ہیں اس سے تو اچھی وہ ڈالفن ہے جو اپنے دماغ کا زیادہ استعمال کرتی ہے اور اس کا دماغ ہم سے زیادہ ہے جب ہمارے دماغ کی صلاحیت زیادہ ہو جائے گی ہم کلام کے مطابق زیادہ آگے بڑھیں گے تو وہ روح جو ہے ہمیں سکھائے گا اور ہمارے اندر سے وہ نیمتیں نکلیں گی اور نیمتوں کے باعث وہ ہمیں استعمال کرے گا اور کہے گا پلوس پٹ اب تو مارنے والا نہیں بلکہ بچانے والا کرے گا آمین علیلویہ اور ایسا ہی ہوا کہ جب اٹھا تو تین دن اس نے کھایا نہ پیا اور پھر اس نے جانچ لیا کہ خداوند خدا یہی ہے اور وہ ایمان لیا اور اس نے کہا کہ میں اب اس کی بیڑوں کو ماروں گا نہیں بلکہ بچاؤں گا آج روح وہ آپ کے بھی پاس ہے آپ کے اندر بھی وہ صلاحیت آپ کے اندر بھی وہ خوبی یہ رکھنا چاہتا ہے آپ کا استعمال کرنا چاہتا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں ایسے ہی نہیں چنا ہمارا چناؤ اپنی طرف سے نہیں ہے ہمارا چناؤ اس کی طرف سے ہے آمین اور اس کا چناؤ جو ہوا ہے وہ ہماری زندگی کو بڑھانے اور ہمیں نجات دینے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرنے اور دوسروں کے لئے باعث برکت اور نجات کا باعث بنانے کے لئے ہے جب ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں خدا کی اس قدرت کو تو پھر ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لئے کیا 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 ہے خدا نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے اور اس نے اپنا پیارا بیٹا دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے وسیلے سے ہم مخلصی پائیں یہ اضطفاقن بات نہیں ہوئی یہ اضطفاقن نہیں ہے یہ ابتدائی سے ابتدائی باتوں سے ہم جانتے ہیں کہ خدا کا پورا پروگرام تھا اور اس نے یہی کہا تھا کہ میں جس کو چنوں گا میں جس کو بناوں گا وہ خدا کی مذہی پر قائم رہے گا آج آپ بیچنے ہوئے لوگ ہیں بچائے ہوئے لوگ ہیں اس کی قربت میں رہنا سیکھیں کیونکہ انسان پدائش سے مذہبی نہیں بن جاتا پدائشی کوئی مذہبی نہیں بنا بلکہ جب لکھا ہے کہ جب کوئی ایمان لاتا ہے دل سے اور اقرار کرتا ہے کہ یسو ہی خدا بند ہے تو وہ لجاتی آفتہ بنتا ہے اس لئے مسیحت میں کوئی مذہب نہیں ہے ریلیشنشپ ہے جب انسان اسے قبول کر لیتا ہے تو اس کے رشتے میں آجاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے تیرا میرا رشتہ حجیب ہے جب تک ہم اپنے دعا کو نہیں بڑھاتے اور اپنی زندگی میں دعایاں جو ہے پروگرام نہیں رکھتے تو ہم کچھ بھی نہیں لے سکتے اس سے کیونکہ دعا کا دورانیاں جو ہے وہ ہی خدا سے میل ملاب ہے وہ ہی خدا سے باتیں کرنے کا ہے وہ زتون کے پہاڑ پر جاتا ہے اور گت سمنی باغ میں جا کر کیا کرتا تھا اپنا ریلیشنشپ رکھتا تھا خدا سے رابطے میں رہتا تھا خدا سے اور یہی رابطہ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرا اور آپ کا ہو جائے وہ چاہتا ہے میرا اور تمہارا جو رابطہ ہے وہ بن جائے مل جائے تاکہ آپ ابلیس کے ہاتھوں میں آکے ظلم و ستم نہ سہیں تاکہ آپ ابلیس کے ہاتھ میں آکر اپنے ایمان سے من کرنا ہو جائیں آپ ابلیس کے ہاتھ میں آکر شکست نہ کھا جائیں وہ رشتہ اس لئے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے بھائی نے بات کی تین بجے کوئی کہے تو اٹھ سکتا ہے کہے گا تو دو دن تین دن میں دو سال سے تین بجے اٹھتا ہوں یہ فخر کی بات نہیں ہے مجھے کہا گیا کہ جو ہے نیٹ میں جو گروپ ہے اس میں کہا گیا کہ آپ نے سائن بورٹ جو لگانا ہوتا جس پاسٹر نے کلام سنانا آپ نے لگانا ہوتا وہ ذمہ داری دے دی ذمہ داری کا مطلب جو ہے خداوند میں ہو کر وفاداری کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ عجر پانا ہے اس کا مطلب نجات پانا نہیں ہے کمال کی نجات اس میں نہیں ہے بلکہ وفاداری کے ساتھ عجر پانا ہے عجر ملتا ہے اس کا آپ کو کوئی کام کریں گے خداوند کے لیے تو عجر ملے گا دنیا کا کام کریں گے تو آپ کو سیلری ملے گی تو آپ اس کا استعمال کریں گے اپنی ضرورتوں کا تو خدا کے نزدیک بھی ہے کہ کوئی کام کیا جائے اس کا عجر ہمیں ملتا ہے اس کی حضوری اور ہر جگہ مموری ہے اس لیے وہ ہر جگہ موجود ہے دعوت نبی نے بہت گہری باتیں ہم سے کی ہیں اس ضرور میں اور خدا کے سامنے وہ جب لے کے آتا ہے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں تو موجود ہے اگر آپ کی آواز اس تک پہنچتی ہے آپ کی آواز اس تک پہنچتی ہے تو آپ کے دل میں سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو جائے اب آپ کی آواز کیسے پہنچ سکتی ہے وہ موجود ہے اور اپنے تعلقوں کو کیا دیتا ہے بدلہ دیتا ہے اگر آپ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں آج اس وقت بھی کہ وہ موجود ہے تو وہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا وہ اس کی صلاحیت میں آپ کو بڑھائے گا آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو آگے بڑھائے گا اور آپ کو آگے بڑھیں گے جب سامل کی والدہ دعا کے لیے جاتی ہے تو وہ تو بولتی نہیں اس کی تو آواز ہی نکلتی اس کے تو ہونٹ ہی ہلتے نظر آتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے ظاہری طور پر دیکھتا ہے انسان کیا کرتا ہے ظاہری طور پر دیکھتا ہے لیکن خدا جو ہے باطنی طور پر دیکھتا ہے جانچتا ہے اور اس نے دیکھ لیا کہ درد مند کی دعا ہے اس میں اور یہ کیا پروگرام بنا رہی ہے اور یہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو اولاد مجھے ملے گی میں تجھے دے دوں گی خدا نے اسی وقت اس کی سنی اور اس کو بیٹا فرزند دیا اور اس نے ویسا ہی وفاداری کے ساتھ اس کو سونپا جیسے وہ کہہ کیا ہی تھی اس لئے بھائی نے کہا کہ جو کچھ کہو اس کو پورا بھی کرو خدا کے لئے اس لئے اس نے ویسا ہی کیا اور پھر اس کے اولاد اور ہوئی آج آپ بھی قربانی کے لئے کوئی تیار ہوتا ہے کوئی کوئی بھی ایسی آپ وقت کی قربانی دیتے ہیں آپ اس وقت وقت کی قربانی دے رہے ہیں آپ خدا نم کے پاس آئیں اور وہ اس قربانی کو منظور کرتا ہے آپ نے ستائش کی آپ نے ستائش برپور طریقے اور یہ بہور کی مانید اس کے حضور پہنچی یہ بھی اس کے نزدیک بہت ہی پسند دیدہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سادو سندر سنگھ سوامی گزرا ہے جو اب تو خدا مند میں سو گیا اس کی امام کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے بہت سی کتابیں رکھی مجھے اتفاق ہوا پڑھنے کا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ خدا کون ہے اور وہ کہاں ہے اور وہ اسی منصوبے میں اپنے آپ کو زندہ مارنے کی کوشش کرنے لگا کہ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میرا زندگی میں کیا رہنا لیکن خدا مند یسو مسیح اس پر ظاہر ہوا اور اس نے خدا مند یسو مسیح کو کیا کیا چھوا ہے ہم کہتے ہیں نا چھو مجھے چھو اگر ہم یہ کہیں کہ خدا مند ہم تجھے چھوتے ہیں تو یہ بھی بڑا اچھا ہے کیونکہ جب ہم یقین کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہے موجود ہے تو وہ ہم اسے چھوتے ہیں کوڑی نے کیا کیا یسو مسیح نے اپنی انگلی آگے بڑھا اپنی فنگر کو آگے بڑھایا اس نے بھی اپنی فنگر کو آگے کیا اور اسے چھو لیا یسو کو فوراں شفا پا گیا اور پھر وہ سو کے ہاتھ والا اور چھوٹا ہاتھ تھا اس کا تو خدا مند یسو مسیح نے اس کو کیا کہا ثبت کا دن تھا اور وہ حیکل میں دعا کے لیے گئے ہوئے تھے تو یسو مسیح نے اسے کہا اپنا ہاتھ بڑھا تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا چاہے وہ چھوٹا تھا چاہے وہ جیسا بھی تھا اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور خدا مند یسو مسیح نے اسے چھو لیا اب اس کی کوشش تھی کہ میں آگے کروں تو خدا مند کی کوشش تھی کہ میں اسے چھو لوں اور دونوں نے کیا ایک خدا مند یسو مسیح نے کام کیا اور اس نے شفا پا گیا آج آپ کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہے کہ چاہتے ہیں کہ خدا مند یسو مسیح آپ کو چھوے یا آپ اسے چھو لیں تو آپ جادی آفتہ لوگ ہیں جو اپنی برکتوں سے مالا مال ہوتے آپ کو وہ برکت دینا چاہتا ہے آپ کو وہ بڑھانا چاہتا ہے اور ایمان میں بھی اور پھر دنیلی طور پر بھی آپ کو وہ سرفراز کرنا چاہتا ہے آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں آنے والے دنوں میں وہ آپ کو وہ جلد دینے میں کے لیے تیار ہے اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ خدا مند یسو مسیح راستے کھولتا ہے اور تمام راستے ایمان کے وسیلے سے ہیں اور یہی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ساؤل فریسی جو تھا یہ پالوس باد میں بنا تو یہ بھی وہ راستے میں جا رہا تھا تو گرا تو خدا مند یسو مسیح نے اس کو اٹھایا اور پھر کہا کہ میرا کام کرو یہ ہم پہلے بھی سیکھ سکے ہیں تو موسیٰ کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی پہاڑ بڑھ جاتا ہے اور وہاں اس کی صورت بھی بدل جاتی ہے اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے کہ خدا کا جلال اس کے سامنے ہوتا ہے اور خدا اسے ملتا ہے یہ بات ہے اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی وہ بھی پہاڑ پر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں خدا سے ملاقات کروں آپ آج خدا سے ملاقات کا سوچیں گے تو وہ آپ کے اندر ہی آپ سے ملاقات کرے گا اور آپ کو ایسی برکتوں سے نوازے گا ایسی قوت دے گا ایمان کی پختگی دے گا کہ آپ ڈریں گے نہیں اور گھبرائیں گے نہیں آپ آنے والے دنوں میں ترقی کریں گے کچھ حالی دیکھیں گے اپنے لئے تو وہ جب پہاڑ پر گیا تو تیرہ زاندھی چلی اور بہت ہی سناٹا سچھا گیا جب دیمی سی آواز آئی تو اس نے کہا یہ خدا خدا سے ملا اور جب ہم دیتے ہیں کہ بھائی بف سنگھ یہ انڈیا کا تھا تو انڈیا میں اس کو منادی کرنے کے لیے اتنی جگہوں پر بلایا جا رہا تھا کہ اس سر کے پاس ٹرینڈ نہیں ہوتا تھا تو اس کے لیے ہیلی کپٹر مہیا کیا گیا تا کہ یہ دور دراز بھی جا کر خدا کی خدمت کر سکے اور اس میں یہ صلاحیت تھی کہ جیسے پلوز جیسے پترس کام کر رہا تھا اسی طرح یہ کام کر رہا تھا خدا کا بندہ یہ سن انیس سو چھاسی میں میں نے اس کی بکس پڑھی اور اس کے لیے جو پیغامات تھے وہ بھی میں نے جو پڑھے ہیں اس وقت آپ کو پتہ نیٹ تو کوئی بھی ایسا وسیلہ نہ تھا تو وہ شائعہ ہوتی تھی جو بھی کتاب میں پڑھتا تھا تو اس کے ایمان کو بھی میں نے دیکھا کہ اس کا ایمان بہت ہی پختہ تھا جس نے کہا کہ خدا مند میں تجھے چھونا چاہتا ہوں جب خدا کہتا ہے کہ میں ہر جگہ ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم خدا سے دور ہیں نہیں وہ ہر جگہ اس لیے آپ کو آج خدا مند میں ہو کر اسے چھونا ہے اس کی رضا یہی ہے کہ ہم اس کی حکمت کو معلوم کریں اور اس کی حکمت کو حاصل کریں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے دی ہے سلیمان نبی میں دی ہے قلوس رسول میں دی ہے اور رسولوں میں دی ہے کلام میں لکھی گئی ہیں سب تمام باتیں اگر ہم اسے حاصل کریں گے پائیں گے تو ہماری جو افضائش ایمان کی ہوگی اور ہم ترقی کریں گے اور کبھی بھی بھولیں گے نہیں کلام کو کیونکہ اس نے ہمارا خود اپریشن کر کے ہم ایمان کا جو ہے تمام جو ہے معاد جو ہے ہمارے یا زینوں میں ڈال دیا یہ ایرپی لفظ ہے کہ تمام چیزیں جو ہے ایک ہی بار جب ڈال دی جاتی ہے تو وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آج کل دنیا میں بہت سائنس ترقی کر رہی ہے لوگوں کو آج کل بہت سپیٹ سے ہر چیز سکھائی جا رہی ہے بہت جلدی جلدی لوگ جو ہیں جو جا رہے ہیں آگے کی طرف چھوڑ رہے ہیں کہ جو ان تمام چیزوں کا بلانے بنانے والا اور کرنے والا ہے وہ ہمارا خدا مند یسو مسیح ہے اور وہ کرنے میں قادر ہے جب وہ آپ کو عقل دنائی فہم دیتا ہے تو آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں آپ ان عدالات کو جو عادتیں ہیں جو اندیکی ہیں جو آپ جانتے بھی نہیں ہیں وہ آستہ آستہ چھوٹنے شروع ہو جائے گی اور آپ جو ہیں خدا مند کے اور قریب ہوتے جائیں گے اور خدا مند آپ کا آپ سے مل جائے گا اور یہ دعوت نامہ ہے آج کا کلام ہمارے لیے دعوت نامہ ہے کہ ہم اس دعوت کو قبول کر لیں کہ خدا مند تو مجود ہے اور ہم تجھے پا لینا چاہتے ہیں خدا مند کے جلال کے لیے زور داردار اس کی رفاقت میں ہی آپ کی اور میری مخلصی چھپی ہوئی ہے اس کی رفاقت میں ہی آپ کی اور میری مخلصی چھپی ہوئی ہے اسرائیل کی رہائی جو ہوئی وہ پا چکے مصر سے آج بھی مسیح ہمیں وہ رہائی کے بارے میں بتا رہا ہے وہ نجات کے بارے میں بتا رہا ہے وہ امید کے بارے میں بتا رہا ہے جو ہم نے پائی اور دوسروں کو بھی ہم اس کا بتائیں اس دوسروں کو بھی اور کلام میں تو خود مجود ہے ایک بات بہت ہی عالی لکھی ہوئی عبرانیوں کا خط یارہ باپس کی پہلی آیت میں اب امید کیوں چیزوں کا اعتماد اور اندے کی چیزوں کا ثبوت ہے اب میں آپ کو تو کچھ نہیں دکھا سکتا لیکن آپ اپنے امید میں خدا کو جانچ سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں آدم بالا پر بھی خدا ہے زمین پر نیچے بھی خدا ہے وہ آپ کے قریب بھی ہے وہ آپ سے دور نہیں ہے اس لیے خدا کا کلام ہمارے لئے بائز برکت ہے اور یہ جب یہ ہدایات کوئی بھی آپ کو آنی بند ہو جاتی ہے مثلا جب کوئی خدا کی طرف سے ہدایات آنی بند ہو جاتی ہے اور اس کی رنجیدگی کا سبب یہی ہے کہ آپ میں کوئی نہ کوئی ڈیفارٹ پڑ گیا ہے جیسے کوئی بھی گاڑی چلتی وقت کوئی بھی فارٹ پڑ گیا تو وہ رک جاتی ہے آپ میں کوئی ڈیفارٹر ہو گئے ہیں آپ تو یہ جان لے کے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کو دھور کریں اور وہ پھر کہتا ہے کہ آئی ایم ایوری ویئر وہ ہر جگہ موجود ہے جب آپ نے کسی سے طلقات بڑھانے ہوتے ہیں ملنا ہوتا ہے اور اس سے کمنٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ اسے ضرور ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے بھی رو برو ہیں ایسا ہی ہے نا کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں طلقات کرنا چاہتے ہیں بیجنس کے لیے کوئی رشتے کے لیے کہ ہم بچوں کے رشتے کے لیے تو ہم ان کے رو برو ہونا چاہتے ہیں رو برو ہو کر ہم بیٹھ کر رفاقت رکھتے ہیں اور پھر منصوبہ بناتے ہیں اور پھر یہ کام کرتے ہیں تو آج فدا بھی آپ سے رو برو ہونا چاہتا ہے وہ آپ سے بیٹھ کر جو ہے بات کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کمزوریوں کو چھوڑ کے سور آور ہو جائیں اور ابلیس جو ہے بھارنے والے ببر شیر کی طرح ڈونتا پھلتا ہے کہ کس کو پکڑے اور مار دے اور اس کی جان بچانے کے لیے خدا مند چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کرو ملاقات کرو اور خدا مند کا دن آ گیا کہ ہم اس کی ملاقات کی تیاری کریں کیونکہ کلام میں لکھا ہے اے سنے اسرائیل تو تیار ہو کیونکہ خدا مند آ رہا ہے اس کی ملاقات کا دن ہے آپ کی خدمت کی نیمتیں تب بڑھ سکتی ہیں آپ کی خدمت کی نیمتیں جو ہیں تب بڑھ سکتی ہیں جب آپ اس کو اپنے اندر اور قریب پائیں گے اور اس کے متلاشی رہیں گے کہ وہ کہاں پہ ہے اور وہ کہتا ہے میں آپ کے اندر دیکھ میں دروازہ کھٹ کٹ آتا ہوں دیکھ میں دروازہ کٹ کٹ آتا ہوں اور جو میرے لیے دروازہ کھولتا ہے میں اس کے اندر اس کے ہاؤں گا اور کھانا کھاؤں گا یہ ہے خدا مندیس مسیح چاہتا ہے وہ اپنی محبت میں آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے ہم اپنے جو ہے دماغ کا دل کا جو منصوبہ ہے اس کے سامنے رکھیں کیونکہ وہ اس کی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے اس نے شکلتوں کے جو دماغ دل تے کھول دیے اور انہیں بتایا کہ تم کون ہو جب یسو مسیح کا روح پترس کو مل گیا تو اسے ہر چیز زائرانہ طور پر نظر آنے لگی ہنانی اور صفیرہ کا ہر معاملہ اس کو نظر آنے لگا اور بھی باتیں نظر آنے لگی جب پلوس کے پیچھے ایک لڑکی پکار پکار کر کہتی تھی یہ خدا کے بندے ہیں یہ خدا کے بندے ہیں تو پلوس کو پتا تھا یہ بدروح ہے اور اس نے اس کو جڑکا یہ صلاحیت آپ میں خدا مند رکھنا چاہتا ہے کہ آپ چہروں کو دیکھ کے پرچاند سکیں کیونکہ یہ ایک خدمت ہے اور یہ ایک نعمت ہے کہ آپ روحوں کا انتیاز کر سکیں کہ کون سی روح بچنے کے لائک بن گئی ہے اور اس کو توبہ کی طرح مائل کریں کیونکہ آپ کا فرض کلی یہی ہے کہ آپ اس سے بچانے کی پوری پوری کوشش کریں تاکہ خدا کی مرضی پوری ہو کیونکہ وہ خدا جو ہے جہالت کے وقتوں سے چشم کوشش کر کر اب سب آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں اور یہ توبہ تک پنچانے کی صلاحیت خادموں میں ہونی چاہیے کیونکہ میں چاہتا ہوں دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ وہ قوموں امتوں اور قبیلوں میں استعمال کیے جائیں تاکہ تمام طرح کی جو ہے غلط لیں تمام طرح کی جو ہے ناچاکییں اور تمام طرح کی جو بے وفائییں ہیں انسانوں میں وہ ختم ہو جائیں اور خدا کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ پنچ جائے کیونکہ وہ ہر جگہ مجود ہے آئی ایم ایوری بیئر خدا مند اپنے کلام پہ برکتہ جوشید آمین بھائی کمال نے کمال کیا انہوں نے آپ کو ایک دعوت نام